اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو نہائیتی مہربان رحم فرمانے والا ہے من محترم معاذب بھائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو سمتھ لائسن لے گیا وہاں سے آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ لائسن اس کو کہتے ہیں عبدو میں لائسن لائسن یہ لائسن ہے اور یہ لائسن کے بارے میں اس کے کیا فائدے ہیں شاید آپ لوگ اور آج ہی تک اس کے فائدہوں کے بارے میں اتنا نائس سنے ہوں گے جتنا ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نوٹ کر لیجئے یا تو آپ کے میموری بھی بٹھا لیجئے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے اللہ کی دیوی ان نعمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ بہت سارے بیماریوں سے آپ دور رہو گے سب سے پہلے لائسن جو ہے نا یہ زہر کا تریاق ہے زہر کی دوا ہے سمجھو یوں سمجھو یہ زہر کیلئے اللہ نے دوا پائدہ کیا ہے لائسن کو اگر آپ صبح نہار پہ خالی میدہ یعنی کشنے کھاتے خالی پہ اس کی ایک کلی اس کی اندر کی ایک کلی یا ایک پوتی شہد میں اگر ڈبا کر کھائیں گے تو آپ کے پیٹ کے غیر ضروری مادہ جو جمع ہوا ہے انشاءاللہ وہ خارج ہو جائے گا پیٹ کا جو غیر ضروری مادہ جو جمع ہوا ہے وہ خارج ہو جائے گا اور اس سے آپ کا بلغم بھی کٹ کر نکل جائے گا غیر ضروری مادہ بھی نکل جائے گا اور بلغم بھی کٹ کر نکل جائے گا اور جو گیسے سٹاک میں آپ کے پیٹ میں پکڑی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ گیسے بھی خارج ہو جائیں گے گیسے بھی خارج ہو جائیں گے اور کتہ بللی نکال دیتے ہیں اس کا درد ختم ہو جائے گا اور میدے کے فاسد مادہ کو خارج کر دے گا میدے کے فاسد مادہ کو خارج کر دے گا اور اس سے آپ کو بواسیر بھی ختم ہو جائے گا بواسیر بھی ختم ہو جائے گی اور جس مقام پہ بواسیر کے مقام پہ اگر اس کا رس لگا دیں گے تو اس کا زخم بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی جو قوم باہر آئی ہے انشاءاللہ وہ بھی اس سے بھی آپ راحت پالیں گے اور بہت سارے اس میں یہ بھی فائدے ہیں کہ اگر شہد ملا کر اگر کھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بھوک کو بڑھا دے گا پیٹ کو صاف کر دے گا اور اس میں اتنے بھی فائدے ہیں آپ کو بتاتا چلوں مو کی خوشبوں کو بھی بڑھائے گا مو کی جو خوشبوں ہے اس کو بھی بڑھائے گا اور اللہ نے جو نیمت آپ کو عطا کی ہے اس نیمت کا اگر بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو دواخانے کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے تک آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ایت فارما کر فالو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایسے ہی نئے نئے نسخے آپ کو پیش کرتے رہیں گے ایسے بھی نئے نسخے آپ کو انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے اور پیٹ کے کیڑوں کو بھی یہ ختم کر دے گا پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں اس کو بھی ختم کرے گا پیٹ میں کیڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ آم کو نہیں لگے گا بنکہ ویس سے بنکہ نکل جائے گا تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ کلون جی کے کالے بیچ کو اپنی عادت میں رکھ لیجئے تاکہ موت کے علاوہ ہر بیمارے سے محبود ہوگی یہ ہے کلون جی کلون جی کے کالے بیچ کو اگر آپ نے عادت میں رکھ لیں گے تو موت کے علاوہ ہر بیمارے سے محفوظ رہیں گے آپ اسی طریقے سے یہ حیات الجدید بنایا گیا ہوا ہے حیات الجدید کے معنی ہے نئی زندگی شوگر بی پی تھائریٹ ہاتھ لیور کٹنی کیانسر ہر بیماری کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سو دیر سو مرکبات سے سو دیر سو جڑی بٹیاں سے بنا ہوا مرکب ہے اس کو شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیلیسس پیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں کیانسر پیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں بار بار بخار نہیں آئے گا امیونی پاور بڑھ جائے گا اور بہت سارے جتنے بھی امراض جنم لے رہی ہیں آپ کے جسم میں انشاءاللہ ان سب کو دھوڑا لے گئے ہیں یہ کلنجی کا بنایا ہوا ہے اور ہمارے پاس ڈرائی ہرپس یہ جڑی بٹیاں ہیں سابت جڑی بٹیاں اس کا پڑر نہیں بنایا ہے بلکل جڑی بٹیاں ہیں اس کے اندر دیکھ لیجئے سابت جڑی بٹیاں ہیں شاید آپ لوگ کچھ استعمال بھی کیے ہیں الحمدللہ باہر بھی جاتی ہے ہماری دوا تو ان جڑی بٹیاں کو اگر اوبان کر پھیں گے تو آپ کو یہ بھی موت کے علاوہ ہر بیماری سے محفوظ رکھیں گے تو اس کو حاصل کرنی کے لیے ہیدر آباد شاستری پورم علی بھائی کی مسجد کے پاس تیلنگانہ میں ہیں وہاں پر آئیے ہمارے دیئے وے نمبرات پر اس پر کال کر لیجئے 879 000 5108 871 2255 108 یہ دو نمبرات ہیں اس کے علاوہ ہر کوئی نمبر بھی ہے اس پر کال کر لیجئے انشاءاللہ آپ کو جو آوٹا فہدر آباد ہیں ان کو کووریئر کر دیں گے اور ایک چیز جو لوگ چائے پینے کی عادت ڈالے ہیں ان کے لیے یہ جو شان دائے حیات ہے جو شان دائے حیات اس کے اندر آپ کو 10 سے 15 آئیٹم ملیں گے اور اس کو پوڑر بنائیے اور اس کی ڈکاشن بنا کر بہترین گھاوہ بنتا ہے اس کو بنا کر دن میں پاک چھ بار تباہ جبھی بھی دلولہ چاہ پینے کا یہ پیجئے یہ پینے سے آپ کو انشاءاللہ پسینے میں بدبون ہی آئے گی چہرے پر جھوڑیاں ہی آئیں گے چہرے اکدم صاف اور کلین رہے گا اور موں میں بدبون ہی آئے گی اور مسوڑوں میں مضبوط ہی آئے گی میدے میں طاقت آئے گی اور گیسز تو ایسے ہی نہیں بنیں گے اور شگر کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے بی پی کے لیے بھی فائدہ مند ہے تھائرن کے لیے بھی فائدہ مند ہے پیٹ کا کولوسٹرال ویسٹ کولوسٹرال جو بڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے تو انشاءاللہ آپ یہ بھی ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اور ویڈیو لمبی نہیں کرتے ہوئے ہمارے اس بات کو یہی ختم کر دیتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائماتہ فرمائے ہمارے اس ویڈیو کو شین کیجئے آگے بڑھائیے ہو سکتا ہے آپ میں یہ پرابلم نہ ہو کسی اور میں ہو تو وہ ہی ہمارے اس ویڈیو کو سن کر فائدہ ہو رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ